نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشروع میں جو سب سے بسندیدہ غزہ تھی وہ دودھ تھی اور جنت میں بھی ہمیں دودھ کی نہریں ملے گی تو اس سے تو اس کی فادیت سے کوئی ارکار کر ہی نہیں سکتا اور جب ہم دودھ کے بات کرتے ہیں تو دودھ بہت سارے ہوتے ہیں ہم لوگ صرف ایک گائے اور بھیس کا دودھ ہی سمجھتے ہیں اونٹنی کا دودھ ہے، بکری کا دودھ ہے، گدھی کا دودھ ہے گدھی کا دودھ تو بہت ہی فائدہ مند ہے اور وہ اس طرح فائدہ مند ہے کہ وہ کمزور بچے جنہیں پیدا ہوتے ہی اگر ماں کا دودھ میسر نہیں آیا اور خدا نہ خاصتہ کوئی میسہیب ہو گیا تو ماں کے دودھ کے متبادل اگر کوئی دودھ ہو سکتا ہے تو وہ گدھی کا دودھ ہے اور وہ اتنا ہلکا دودھ ہوتا ہے میٹھا بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس میں چکنائی بلکل بھی نہیں ہوتی اور بچے کو آپ ماں کے دودھ کے مرم البدل کے طور پر کچھ دنوں کے لئے گدھی کا دودھ بھی دے سکتے ہیں یہ تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارا جو فوکس ہے وہ صرف گائے اور بھینس کے دودھ پر ہے حالانکہ گائے کا دودھ تو ہماری زندگی میں تو گدھی کا دودھ پی سکتے ہیں بلکل پی سکتے ہیں اللہ ہم نے بھول بھی کہا سکتے ہیں نہیں وہ حرام یہ کہ بات ہے جو حرام ہے حرام ہے مکروح ہے مکروح ہے حرام اور مکروح کی یہ شک ہے کہ اگر آپ کو کسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی ایسے نامسائد حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ گوشت کوئی غزہ آپ کو محصر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ تو جائز طرح دیتے ہیں لیکن گدھی کا بلکل جائز طرح لیکن تو پی سکتا پی سکتا چلے پی گئی ہے